موسیقی لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہاں سبسلٹ ایکسپیرمنٹ کو کافی تک سمجھ لیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک سکرین ہیں جس میں ہم لوگوں نے دو سلٹ سے استعمال کی ہیں اور ان دونوں سلٹ میں سے جب ویوز پاس کرتی ہیں تو ان دونوں ہی میں سے ویوز پاس کرنے کے بعد آپ اس میں انٹرفیرنس کرتی ہیں اور ان کی انٹرفیرنسیں ہمارے پاس جہاں پر ہمیں ہمارے پاس یہاں سکرین کے اوپر برائٹنس اور ڈارکنس پرڈیوس ہو جاتی ہے اس سکرین پر یہاں پر ہم کوئی ایک پوائنٹ پی مارک کر لیتے ہیں اور اس پوائنٹ پی پر ہمارے پاس ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرفیرنس ہو رہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا اس اول سے بھی ایک ویوز پر رہی ہے یہاں پر ہی پوائنٹ پی پر اور دونوں آپس میں انٹیفیرنس کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس برائٹنس یا ڈاٹنس پرڈیوز ہو جاتی ہے جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک انیمیشن دکھاؤں کہ یا انٹیفیرنس کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس انیمیشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو سورسز ایس وان اور ایس سوڈیو کی سلیٹس کی طرح سکرین کے اندر موجود ہیں ان سے جب ویوز پرڈیوز ہوتے ہیں واپس میں انٹیفیرنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے دیفریکشن اور какую جو ہے کنسٹرکٹیو اور ڈیسٹرکٹیو انٹیفیرنس پروڈیوز ہوتی ہے جہاں پر ہمارے پاس ڈاکنس آرہی ہیں وسو یہ شوکرنا جاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ڈیسٹرکٹیو انٹیفیرنس کا فن ri wallet اور جہاں پر آپ کے پاس پر 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 پیک پر شید آرہی ہے یہ برایٹنیس کو شوق کر رہے ہیں ہے کہ یہ باتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ نے اس سن دنہیں ہونے اس لٹلے لے اور اس لٹلے لے اور ان دونوں سے جب ویس نکلتی ہیں تو وہ ایک سکرین پر حاصل ہوئی جہاں پر ہم نے ایک پوائنٹی کو مرک کر لیا جہاں پر ان دونوں نکلنے والی لمری کے لئے آپس میں انٹرفیرنس کیا اب اگر ہمیں یہ معلوم کرنا کہ آیا کے پوائنٹ بی پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہیں یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس اس کے لئے تو ہمیں پار ڈیفرنس کا معلوم ہونا چاہیے پار ڈیفرنس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دو سلٹ کے درمیان یعنی کہ ایس ون سلٹ اور ایس ون سلٹ کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے ہم لوگ ڈ سے رپریزنٹ کرتے ہیں یوں سمال ڈی سے کہ یہ ان دونوں کے درمیان وہ ڈسٹنس ہے اور سکرین سے لے کر یعنی کہ سلٹ سے لے کر سکرین تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس سکرین تک جہاں پر جا کر ہمیں انٹرفیرنس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کنسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو وہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے اسے ہم لوگ لگ لگ لگل سے رپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح کیپیٹل لگل سے جو کہ سلٹ اور سکرین کے درمیان کا ڈسٹنس ہے اگر مجھے سمپل ہی پار ڈی فرنس بتانا ہو کہ یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹرکٹیو اس کے لئے اگر مجھے پار ڈی فرنس بتانا ہو تو یہاں پر میں ایزی لی لکھ سکتی ہوں کہ پار ڈی فرنس کا مطلب مجھے معلوم ہے کہ ایک ویف دوسری ویف سے کتنی آگے یا کتنی پیچھے جیسے کہ اگر یہ اس طرح سے سیچویشن ہو کہ ایک ویف آپ کے پاس اس طرح سے ہے اور دوسری ویف جو ہے وہ اس طرح سے جا رہی ہو کہ یہ اس کا کرسٹ ہے اور یہ اس کا ٹرپ ہے تو آپ کو اگر پار ڈی فرنس بتانا ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ ویف اے ہے اور یہ ویف بی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ جو ویف بی ہے وہ ویف اے سے لیمڈا بائی ٹو بارٹ کیونکہ یہ اتنے حصہ آگے ہے تو آپ یہی کہیں گے لیمڈا بائٹ 2 حصہ جو ہے وہ ویولنٹ اے سے آگے جا رہی ہے یعنی کہ ویولنٹ اے زیادہ ہے اور وہ کتنی زیادہ ہے وہ لیمڈا بائٹ 2 زیادہ ہے سمیلرلی اگر ہمیں یہاں پر بھی بتانا ہو چکے ہم بظاہری دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہمیں چکے ایکسپریمنٹلیز کو بتانا ہے کہ جو لائٹ ویولنٹ اے ان کے لیے پار ڈیفرنس ان کے انٹر فیرنس جو ہوتی ہے دسٹرکٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو ان کے لیے اگر ہم لوگوں کو پار ڈیفرنس بتانا ہے تو وہ ہم کس طریقے سے بتائیں ینگز نے اپنے ایکسپریمنٹ جو کیا تھا انٹر فیرنس کے لیے اس میں اس نے بتایا تھا کہ کنسٹرکٹیو اور دسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہوتی ہے اور دسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس کو بقاعدہ ایک ایکسپریمنٹ جو کہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس ایکسپریمنٹ کو اس ایکسپیرمنٹ کو ینگز نے بھی کیا اور یہ بقاعدہ پروف کیا کہ جو دسٹرکٹیو جو ہے پار ڈیفرنس وہ کس طرح سے نکالا جا سکتے ہیں اگر مجھے اس کیسے کے لئے پار ڈیفرنس بتانا ہو تو وہ تو آپ مجھے بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں پہلے مجھے اس جس کو یہاں سے ریموک کر لینا چاہئے تاکہ ہم آسانی سے اپنا کام کر سکیں اگر اس سیچویشن کے لئے مجھے پار ڈیفرنس بتانا ہو ایس ٹو پی جو ہے ایس ٹو پی مائنس ایس ون پی کیا جائے تو ہمارے پاس یہاں پر جو آنسر آئے گا وہ ہمیں بتا دیا جائے گا اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوئی ہے یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوئی ہے اب ایس ٹو انٹو پی ہم لوگوں نے اس لئے پہلے لکھا کیونکہ بظاہر ہمیں دیکھنے سے بھی ایس ٹو پی بھڑی ویولنٹ لگ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ تین لیمڈا ہو چار لیمڈا ہو یا پانچ لیمڈا ہو اور ایس ون انٹو پی ہمیں چھوٹی ویولنٹ لگ رہی ہے اس لئے مائنس سائن کے چکر سے بچنے کے لئے ہم لوگ نے ایس ٹو پی مائنس ایس ون پی لکھ لیا ہے اس طرح سے تو میں بس پانٹ ڈیفرنس نکل آتا ہے لیکن اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ جو ایس ٹو پی ہے یہ ایس ون پی سے کتنی بھڑی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے جیسے کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک لائن ہے لیکس کہ یہ آپ کے پاس ٹین میٹر کی ایک لائن ہے اور اس میں سے آپ کو تین میٹر جو ہے یہ تین میٹر ایک علیدہ باؤنڈری میں آتا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہو کہ آپ کی باؤنڈری میں کتنی لائن رہ جاتی ہے تو آپ یوں ہی کریں گے نا ٹین میں سے تھری مائنس کر دیں گے سپٹرکٹ کریں گے تو جو سیون میٹر آئے گا آپ یہ کہیں گے کہ جی اب یہ باؤنڈری آنے سے درمیان میں دیوار کھڑی ہو جانے سے کچھ بھی ہونے سے ہمارے علاقے میں جو دیوار بچتی ہیں یہ جو لیندھ ہے وہ سیون میٹر ہے سیمیلرلی یہ کہ ہم یہاں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر مجھے ایس ٹو پی کو بتانا ہے کہ ایس ٹو پی ایس ون پی سے کتنی بھڑی ہے تو کیوں نا میں ایسا کروں کہ ایس ون سے میں ایک پرپینڈکولر بائی سیکٹر ایس ٹو پی پہ گرا لوں جب میں یہ پرپینڈکولر بائی سیکٹر یہاں پر گراتی ہوں تو یہاں پر ذائب سے بتے کچھ نہ کچھ اینگل تھیٹا بھی فارم ہوتا ہوگا اور یہ پرپینڈکولر بائی سیکٹر یہاں پر آکے نائنٹی کا اینگل بنا لیتا ہے جیسے کہ اس طرح سے اس طرح سے اگر میں اس ڈائیگرام کو یہاں پر بناوں تو یہ کچھ اس سیچویشن کے بنتی ہے اور یہ اس طرح سے یہ آپ کے پاس وہ یہ آپ کے پاس وہ اینگل تھیٹا ہے جو فارم ہو رہا تھا ایس ون پوائنٹ پر یعنی کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یہ ایس ون ہے یہ ہمارا ایس ٹو ہے اور یہ اب دیکھا جائے تو یہ جو چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ اینگل فارم ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس ہماری بیس ہے سیکٹر گرایا ہے ایس ون سے اسے میں کہنا چاہیے یہ ایس ون کیو ہے یعنی کہ پوائنٹ کیو پر میں نے پرپینڈکولر بائسیکٹر گرایا ہے ایس ون سے ایس ٹو پی پر تو یہ میرا کیو ہو گیا اب آپ کو معلوم ہے کہ بیس والی لائن کے ساتھ جو بلکل سٹریٹ لائن ہوتی ہے جو کوئی نہ کوئی اینگل فارم کر رہی ہوتی ہے جسے کہ یہاں پر نائنٹی کا اینگل فارم ہو رہا ہے تو یہ چیز ہماری پرپینڈکولر ہوتی ہے اور بیس کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پہ اس طرف جو بیس کے ساتھ ہوتی ہے اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائپورٹینیوز ہیں اور ہمیں معلوم ہے ایس ون ایس ٹو کے درمائے یہ جتنا بھی ڈسٹنس ہے اسے ہم لوگ نے سمال ڈی سے رپریزنٹ کیا تھا اور ایس ٹو اور کیو یہ ہمارا جو ہے پرپینڈکولر ہو گیا اور ایس ون انٹو کیو یہ چیز ہماری بیس ہو گئی اگر ہمیں ٹگنومیٹرک ریشنز کو استعمال کر کے اس طرح کی ریشو بناوں کہ جس میں میرے پاس اب مجھے ہائپورٹینیوز چاہیے چونکہ بیس کے پاس تو کوئی ایسا پوائنٹ ہے ہی نہیں جو یہاں پر مجھے چاہیے ہو مجھے ایسی ریشو چاہیے جس میں میرے پاس ڈی بھی نکلتا ہو اور میرے پاس یہ حصہ بھی معلوم ہو جائے تو مجھے یہ حصہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہے تو اس کے لئے مجھے یہاں پر ایسی ریشو لکھنی چاہیے جس میں ڈی کا فیکٹر بھی آتا ہو تو یاد کرنا پڑے گا کہ ایسی کون سی ٹگنومیٹرک ریشوز ہیں جس میں ہائپورٹینیوز اور پرپینڈکولر آتا ہو آپ کو یاد ہے کہ ہماری جو سائن ٹیٹا ہے سائن ٹیٹا کی جو ریشو ہے ٹگنومیٹرک ریشوز وہ پرپینڈکولر آور ہائپورٹینیوز ہوتی ہے پرپینڈکولر اس کیس میں ہمارے پاس ایس ٹو انٹو کیو ہے اور ہائپورٹینیوز ہمارے پاس سمال ڈ ہے اور جو سائن ٹیٹا وہ ایسی رہے گا یعنی کہ اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ ہمارے پاس ایس ٹو پی ایس ون پی سے کتنا زیادہ ہے تو یہاں پر مجھے لکھنا اینا چاہیے کہ ایس ٹو جو ایس ٹو کیو ہے وہ برابر آتا ہے ڈ سائن ٹیٹا تو یہ تو ایس ٹو کیو کی میرے پاس فیلیو آگی اور اگر اس سیچویشن سے میں ایس ٹو کیو بتانا چاہوں اسی والی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جیسے ٹین میں سے میں نے تھری سپٹرکٹ ہیا تو یہاں پر اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ بھائی ایس ٹو پی کتنا زیادہ ہے ایس ون پی سے تو مجھے یہاں پر یہ لکھنا چاہیے کہ ایس ٹو پی مائنس ایس ون پی ایس ایکوالس ٹو بلکہ یہاں پر تھوڑی سی مشٹیک ہو گئی یہاں پر مجھے اس طرح سے لکھنا چاہیے تھا کہ میرے پاس ایس ٹو پی میں سے جیسے کہ اسے فرض کر لیجے کہ ایس ٹو پی آپ کے پاس لیت سے الیون میٹر ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ ایس ٹو کیوں والا حصہ کیا ہے مطلب ہمیں تو اس سے کنسان ہے کہ یہ حصہ کتنا ہے تو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تھری ہے اور باقی والا حصہ ہمارے پاس سیون میٹر بچ گئے یہ سیون میٹر کس طرح سے آئے گا جب ایس ٹو پی یعنی کہ ٹین میٹر میں سے آپ سبٹرکٹ کر دیں گے پی انٹو کیوں یعنی کہ آپ کو یہاں پر پی کیوں سبٹرکٹ کرنا پڑے گا تو آپ کے پاس تھری میٹر والا انسر آجے گا یعنی کہ ایس ٹو انٹو کیوں یہاں پر آپ کے پاس ایس ٹو انٹو کیوں آجے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ دس میٹر میں سے آپ کے پاس سیون میٹر اس صورت میں راجیں گے جب یہاں پر تین میٹر ہو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایس ٹو کیوں معلوم کرنا ہو تو آپ کو ایس ٹو پی میں سے جتنا حصہ آپ کے پاس رہ گیا یعنی کہ کیوں پی اسے مائنس کر دینا چاہیے تو آپ کے پاس ایس ٹو پی آجاتا ہے اسے اگر میں اس طرح سے لکھ لوں اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایکوئین اے ہے اور یہ ایکوئین بی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مائتہمیٹکس میں اگر دو چیزوں کی رائٹ ہینڈ سائٹ یا لیفٹ ہینڈ سائٹ ایکوئل ہو جیسے کہ اس سیٹویشن میں ہماری لیفٹ ہینڈ سائٹ ایکوئین اے کی اور ایکوئین بی کی بلکل ایکزیکٹ ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کی جو رائٹ ہینڈ سائٹ ہے وہ بھی ایکوئل ہے یعنی کہ میں اب ایکوئین اے ایکوئین بی کو اگر ایکوئیٹ کروں تو ان کی لیفٹ ہینڈ سائٹ تو ایکوئل ہیں اور رائٹ ہینڈ سائٹ میں دی سائنڈ تیٹا اس ایکوئل سو ایس ٹو پی انٹو پی کیو آ جاتا ہے یہ تو ہماری دو ایکوئین تھی اے اور بی اور ہم شروع میں تو اپنے ایک ایکوئین کو بھولیں گے جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی تو ہماری ایکوئین ہے ایکوئین ہے سو ایس ٹو پی مائنس ایس ٹو پی یہ بھی تو ہماری ایکوئین اے ڈیش تھی جسے ہم بتانا ہی بھول گئے تو اب دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک ایکوئین اے بھی ہے بی بھی اور ایک اے ڈیش بھی جسے میں آپ کو بتانا بھول گی سوری اسے تو ہم لوگوں نے لکھا ہی نہیں کہ اے ڈیش بھی تو ایک ایکوئین تھی اور یہ سو پی مائنس تھی کیوں یہ ایکوئین ٹو ہے ایکوئین بی ہے اور ایک ایکوئین مزید ہماری پہلے بھی تھی جسے ہم لوگ نے کہا تھا کہ سو پی مائنس سو پی پاتھ ڈیفرنس کے ایکوئل ہے یعنی کہ سو پی مائنس سو پی اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا سو پی ہے اگر اس بات پر گوھر کیا جائے کہ یہ سو پی جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ اب چونکہ ہم لوگ نے پرپینڈکولر بائی سیکٹر کھینج لیا جب پرپینڈکولر بائی سیکٹر کھینجا ہی کیوں اس کا تو ہم لوگ اس کا جو پرپیس ہے وہ یہی تھا کہ ہم لوگ سو پی کو برابر کر سکیں سو پی جب ہم لوگ نے سو پی برابر کرنا تھا تو ہم لوگ نے ایک پرپینڈکولر بائی سیکٹر جو ہے وہ پر سے نیچے کھینجا اس پرپینڈکولر بائی سیکٹر کو ڈراؤ کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ایس ٹو کیو حصہ ہم لوگ ادھر سے نکال لیں اور باقی حصہ جو ہمارے پاس بچا ہے وہ کیو پی کیو پی ہے جو کہ سو پی میں سے ہمارے پاس بچا جیسے کہ سیون میٹر اب دیکھا جی تو یہ جو سیون میٹر ہے جسے ہم لوگ نے کیو پی کہا بلکل ایس ون پی کے ایکوال نہیں نظر آرہا بلکہ اسی کے ایکوال لگ رہا تو مجھے یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ ایکوئین اے میں جہاں میں نے حد تک پی کیو کے ایکوال آگیا تو اگر یہ کنڈیشن سیٹیسفائ لگ رہی ہے بلکہ یہاں پر دیکھنے سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ایس ون انٹو پی اب کافی حد تک کیو پی کے اپروکسیمیٹلی ایکوال ہو گیا تو میں یہ کہ اس چیز کو میں یہاں پر ایکوئین بی میں پوٹ کر لوں تو ایکوئین بی میں پوٹ کرنے سی میں پاس s2 into q is equal to s2 p minus s1 p آجاتا ہے اسے میں ایکوئین c کا نام دیتی ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک مزید ایکوئین c آگی اب میں s2 q جو ایکوئین a ہے اور ایکوئین c کو ایکوئیٹ کروں گی یعنی کہ میں a and c کو ایکوئیٹ کروں گی تو میرے پاس s2 q اور s2 q دونے left hand side پر ہے تو right hand side پر ایکوئین بچتی ہے وہ d sin theta ہے وہ بھی برابر ہونا چاہیے اس کی right hand side کے s2 p minus s1 p ہے تو ہم لوگ کوئی a ڈیش کو consider کرنا بھول گئے تھے جس میں s1 p ہے اور اس کو اس لئے بھولی تھے تاکہ میں بتا سکھوں کہ ہمارے پاس p q آیا ہے آخر s1 p کے equal آ چکا ہے اس کو s1 p کے اپروکسیمیٹلی لانے کے لیے ہی ہم لوگ نے perpendicular bisectic کھینچا اپلائے کر دیتے ہیں mathematics میں اگر کوئی دو چیز equal آرہی ہوں تو ہم لوگ equality کا sign لگا دیتے ہیں approximately equal sign لگا دیتے ہیں کہ p q approximately equal s1 p k تو اگر یہ بات true ہے جیسے ڈائیگرام سے true لگ رہی ہے تو ہم اس چیز کو یہاں پر put s2 into q s2 into q یعنی left hand side a and c equal is this right hand side equal to right hand side equal to d sin theta which s2 into p minus s1 into p equal to is part difference find out part difference has light d sin theta is equal to s2 p minus s1 p لیکن آج جو ہمارے پاس interference of light ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ایک constructive اور دوسری destructive تو اس situation میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس situation میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم constructive interference کے بارے میں بات کرنی ہو constructive interference ہم لوگ کہتے ہیں کہ path difference is equal to m lambda لیکن چونکہ اب ہم لوگ young modulus کے experiment کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ path difference ہے وہ d sin theta کے equal ہے تو یہاں پہ میں لکھ سکتی ہوں d sin theta is equal to m lambda for constructive interference Similarly مجھے destructive interference کے مجھے دیسٹرکٹیو انٹر فیرنس دیسٹرکٹیو انٹر فیرنس میں معلوم ہے کہ ہمارا path difference ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 by 2 lambda into 1 plus m اب چونکہ ہمیں path difference کے بارے میں بھی مجھے یہ لکھنا چاہئے کہ destructive interference میں بھی d sin theta equal ہے یعنی d sin theta جو ہے دیسٹرکٹیو انٹر فیرنس میں m lambda کے equal اور destructive انٹر فیرنس میں 1 plus m into lambda by 2 equal ہے اس جسے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں بقیادہ proof بھی کریں گے کہ یہ کس طرح سے ان کے equal ہے فیلحال آج کے ویڈیو میں ہمیں یہ پتا چلایا ہے کہ جو light ویس دیسٹرکٹیو بھی سے اپلائے کرتے ہیں تو پرکٹیکل میں ہمارے پاس ہمیں مالو ہے کہ m lambda بھی آ سکتا ہے م لگ بھی ویس کس کس کے کیس میں ہمارے پاس 1 پلس M انٹو 1 بائی 2 لیمڈا آ سکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہی D سائن ٹیٹا کی ایکویل ہوتی ہیں